محطرم بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے اور آج ہم فقہ پرہیں گے فقہ کے جو بقیہ حصے تھے پچھلے ہفتہ جو بیان کیے گئے تھے اس کے بعد کا حصہ آج ہم پڑھتے ہیں مردار کے چمرے کی پاکی کیسے ہوگی یعنی ایک جانور اگر مر گیا تو کیا اس کے چمرے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہاں اس بات کی گنجائش ہے ہمارے اسلام میں کہ اگر کوئی جانور مر گیا ہے تو اس کا گوشت تو حلال نہیں ہے لیکن اس کے چمرے اگر چھیل کر کے نکالے جائیں اور ان کو دباغت دے دیا جائے تو وہ چمرہ یا اوکھال پاک ہو جائے گا دباغت کہتے ہیں نمک وغیرہ لگا کر کے چمرے کی جو تری ہے اس کو خشک کرنا اس کو ختم کر دینا کتہ اور سور کے چمرے کے علاوہ دوسرے جو بھی جانور ہیں اگر مر جاتے ہیں اور ان کو دباغت دے کر کے اس کی تری کو ختم کر دیتے ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا دُو بِغَلْ اِحَابُ فَقَدْ تَهُرْ کہ اگر چمرے کو دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے استنجا استنجا کیا ہے پیشاب یا پیخانے کے راستے سے گندگی کو جو دور کرتے ہیں اس کو استنجا کہتے ہیں اور ایک مسلمان کے لیے قضائے حاجت کے بعد یعنی پیشاب اور پیخانے کے بعد استنجا کرنا ضروری ہے کس چیز سے استنجا کیا جائے گا تو استنجا کے لیے اصل تو پانی ہے کہ پانی سے استنجا کیا جائے گا اور یہی اصل میں پیشاب اور پیخانے سے پاکی حاصل کرنے کے لیے بنیاد چیز ہے البتہ اگر خشک چیز یا ٹھوس چیز سے استنجا کرنے کی گنجائش ہو تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ استنجا کر لیا جائے جیسے ٹیشو پیپر ہوگا رہے تو اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بھی پاکی حاصل ہو جائے گی کس چیز سے استنجا کرنا جائے نہیں ہے تو سب سے پہلے گندی چیز سے استنجا کرنا جائے نہیں ہے کیونکہ وہ چیز خود گندی ہے تو اس سے استنجا کرنا بھی جائے نہیں ہوگا دوسرے نمبر پر انسان اور جنات کے جو کھانے ہیں انسان کے کھانے جیسے روٹی ہے جنات کے کھانوں میں سے ہڈی ہے تو روٹی سے اور ہڈی وغیرہ سے کیونکہ انسان جنات کے کھانے کے قبیل سے یہ چیزیں آتی ہیں ان سے بھی استنجا کرنا جائے نہیں ہوگا پشاب اور پیخانہ جس کو قدائے حاجت کرنا کہتے ہیں اس کے کیا سشٹا چار ہیں تو اس کو بھی جان لیتے ہیں جگہ کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ لوگوں کے راستے میں پشاب پیخانہ کے لیے نہ بیٹھا جائے یعنی روڈ پر پشاب پیخانہ نہ کیا جائے بیٹھنے کی جگہوں پر پشاب پیخانہ نہ کیا جائے سایادار درختوں کے نیچے پشاب پیخانہ نہ کیا جائے کسی سراخ میں پشاب پیخانہ کرنے سے بچا جائے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقل لعانین دو لانت والی جگہوں سے بچو یعنی دو لانت والی جگہوں سے بچو یعنی ان دو جگہوں پر پشاب پیخانہ کرنے سے بچو صحابہ نے پوچھا کہ دو لانت والی جگہیں کون سی ہیں آپ نے فرمایا جو لوگوں کے راستے یا ان کے سایہ میں پیشاب پیخانہ کرتی ہیں تو گویا کہ اگر ہم راستے پر پیشاب پیخانہ کریں گے یا سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پیخانہ کریں گے تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہو گیا اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور یہ عدب اور ششتہ چار کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی روٹ پر پیشاب پیخانہ کرے اسی طریقے سے سننے ابی داود کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے منع کیا کیوں بل میں پیشاب کرنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کہ بل جو ہے نا عام طور پر جنات کے گھر ہوتی ہے اس میں اور ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نکل کر کے ہم کو نقصان پہنچا دے اس لیے بل میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے دوسرے نمبر پر نکلنے اور داخل ہونے سے متعلق عدب یہ ہے کہ باثروم میں داخل ہوتے وقت بایاں قدم آگے کریں اور نکلتے وقت دایاں قدم نکالیں داخل ہوتے وقت بایاں قدم رکھیں اور نکلتے وقت دایاں قدم نکالیں اور کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ باثروم میں لے کر کے نہ جائیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہو داخل ہوتے وقت دعا پرہیں گے وہ دعا بہت مشہور ہے اللہم انی اعوذو بکا من الخبوث والخبائث اللہم انی اعوذو بکا من الخبوث والخبائث اور جب نکلیں گے تو دعا پرہیں گے غفرانک اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر سمت سے متعلق حکم یہ ہے کہ پشا پیخانہ کرنے والے کے لیے قبلہ کی طرف موہ کر کے بیٹھنا یا پیٹھ کر کے بیٹھنا حرام ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی بخاری کی یہ روایت ہے کہ جب تم پشا پیخانے کے لیے آؤ تو قبلہ کی طرف موہمت کرو اور نہیں قبلہ کی طرف پیٹھ کرو تو اس سے پتا یہ چلا کہ چونکہ قبلہ ایسا ہے کہ اس کی طرف ہم موہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لہذا قبلہ کی طرف موہ کر کے اور نہیں قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے پشا پیخانہ کرنا چاہیے ہمارے اعتبار سے اتر اور دخین کی طرف گھم کر کے پشا پیخانہ کرنے کی گنجائش ہے اور آخری عدب یہ ہے کہ قضاء حاجت کرنے کی حالت کیسی ہو پشا پیخانہ کرنے کی حالت کیسی ہو تو اس وقت اسلامی عدب یہ ہے کہ پشا پیخانہ کرتے ہوئے بات نہ کی جائے بہت سارے لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ موبائل بات حروم میں بھی یوز کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار فون آ گیا تو اس میں بھی بات کرنا شروع کر دیا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَمْقُتُ عَلَى دَالِكَ پیخانہ کرتے وقت اگر آدمی بات کرتا ہے تو اس عمل سے اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ کچھ آداب رہے پشاپ اور پیخانہ کرنے کے چلیں آج کا درس انہیں چند باتوں پر ہم ختم کرتے ہیں وَسَلِّ اللَّهُمَ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَجْمَنِ موسیقی